بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنے جوابات میں نے دوسری شادی پہ دیا شاید کسی نے بھی نہیں دیا اتنے جوابات اور لوگ بہت سوالات کرتے ہیں پتہ نہیں یہ میری اچھائی کی وجہ سے ہی ہر بار یہ سوالات کر کر کے بہرحال بہرحال لیکن ہر بار آتا ہے کہ ایسا کیا لیکن خیل چلی یہ سوال ہے تو میرا کام ہے جواب دینا چاہیے اور میں بھی خاص طور سے بہت دیرتا کہ یہ سوالات کو چھپاتا رہتا ہے لیکن ہر رمضان میں دیکھیں آپ دو سے تین سوالات ہوتے ہیں غیر رمضان بھی آندس سوالات بہرحال بہرحال آتے ہیں لیکن اب ایک نیا پہلو سے سوال ہے یہ جواب میں نے اب تک نہیں دیا کہ میرا سوال یہ ہے کہ پہلی بی بی تندرست ہوتے ہوئے شاہر یا دوسرہ نکاح کر سکتا ہے کیا اس کے لئے پہلی بی زیادہ ضروری ہے ایک اچھا سوال ہے پہلی چیز دیکھیں میں ایک بار ایک صاحب سے ملا ہوں وہ صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو بولنے لگیں فوراں آئے میرے پاس بھاگتے ہیں کہ میری بی بی کوئی پیٹ کی تکلیف تھی وہ ایسی تھی اور ان کے ورکرز کے سامنے ڈسکشن میرے سے کر رہے ہیں اس کو یہ تھا اور مختل بیماریوں کے نام لے رہے ڈسکرپشن دے رہے وہ اس میں یہ ہو جاتا اور میں اس سے مطمئن نہیں ہو رہا میں نے کہا کیوں آپ بھی ڈسکرپشن میں کچھ میں سے شرعی مسئلہ بھی پوچھنا ہے تو آپ کے ورکرز ہیں آپ ان بعد میں ڈسکرپشن کریں گے یا میں کو کیوں بتا رہے ہیں آپ کی بی ایک بار نہیں نہیں بولے وہ اتنی بیمار ہے بولکہ میں نے دوسری شادی کیا مسئلہ ہاں ہندوستانی پرولم کہ دوسری شادی کی ہے تو اس کو ڈیفائن کرنے کے لئے پہلی بی بی کی اغیبت کے بار تو کام ہونے والا ہے ہی نہیں سمجھے یہاں ہندوستان میں ایسی ہی ہوتا ہے یا تو پہلی بی بی کو چھوڑ دو یا تو پہلی بی کی برائی کر دوسری شادی ہوتی یا تو پھر لوگ الزام لگاتے ہیں یا تو بی 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 بری ہوں گی اس لئے دوسری کر لیا یا تو شہر برا ہوں گا اس لئے بری نظر کا ہوں گا اس لئے دوسری عورت کے پیچھے پڑ گیا یا تو عورت بری ہوں گی اس کو دوڑے دالتی ہوں گی اس لئے اس کے بچے لگ گیا کچھ نہ کچھ الزام پر لگتے رہتے ہیں اس پہ یا اس پہ اب بہرحال کیا پہلی بیوی کا تندرس ہوتے ہیں انسان دوسرے شادی کر سکتا ہے دیکھئے یہ بات میں سمجھا رہا ہوں شریعت کا معاملہ یہ ہے میری بہنوں میری ماںوں سے ایک اداری سے اس بات کو سمجھیں شریعت نے مرد کو جس طرح سے طلاق کا اختیار دیا ہے وہ اسی طرح نکاح کا اختیار دیا ہے سمجھ رہا غلط طلاق دیں گا تو بھی پوچھوں گی اور غلط نکاح کریں گا تو بھی پوچھوں گی پکڑ بھی ہے نظرے شیط اختیار ہے تو پکڑ بھی اب ایک انسان کب نکاح کرے کب نکاح نہیں کرے یہ ہم ڈفاع نہیں کر سکتے آپ کھانے میں کتنی روٹی کھاتے دو کھاتے انہوں تین کیوں کھاتے اگر کوئی دو کھانے والا بلے تم تین کیوں کھاتے میں تو دو ہی کھاتا اور اگر تین کھانے والا چار کھانے والے کو پوچھے گی تم چار کیوں کھاتے میں تو تین ہی کھاتا تو دو والا کہیں گا میری غزائیہ دو کی ہے تو میں دو میں سیٹسپیہ ہو جاتا ہوں مطمئن ہو جاتا ہوں تین والا کہیں گا میری بھوک زیادہ ہے تو میں تین کھاتا ہوں چار والا کہیں گا مجھے عادت ہے چار کی تو میں چار کھا رہا ہوں تو میرا مسئلہ میں ایچ بتانا چاہ رہا ہوں یہ مسئلہ ایک مرد سے تعلو رکھنے والا چیز اس کی خواہش سے تعلو رکھنے والے چیز ہے تو اس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے ایک بیوی تندرست ہو تو انلوجیکل ایکسپلینیشن ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا جب ازواج آپ نے ایک کے بعد حضرت خدیجہ کے بعد آپ نے تقریباً آپ کی گیارہ شادیہ ہوئی تو کیا ان میں بیماریاں بیویوں میں تو آپ نے دوسرے نیکہ کی نہیں نہیں کچھ لوگوں گلتے ہیں نہیں حضرت خدیجہ جب تک زندہ تھی آپ نے شادی نہیں کینا تو پہلی زندہ ہی تو کرنا نہیں اگر یہ ہم حصول لاغو کر دیں گے تو خود ہم اجات دے رہے ہیں کہ وہ اسٹو بھڑکتا ہے پھر ہر بار ہندو مذہب کے اندر طلاق نہیں ہوتی ہے جنموں جنموں کا رشتہ بن جاتا ہے تو پھر اسٹو بھڑکتا ہمیں ہر بار تو طلاق کا سسٹم ہی نہیں ہے تو ڈیزولویشن آف میریج ہوتی نہیں میریج ختم ہوتی نہیں لہٰذا ایک ہی طریقہ چھٹکارہ لینے کا ختم کر دو تو آپ کے اب ایک نئے راستہ کھلنا چاہتے ہیں امد میں دو کہ پہلی بیوی رہے تو اللہ کرسنے خدیجہ رضی اللہ عنہ جب تک زندہ تھی دوسری شادی نہیں کیے یا جب تک میں ہوں تم نہیں کر سکتے تو پھر ایک نئے راستہ کھول رہے ہیں پھر شریعت نے مرد کو اختیار دیا وہ کر سکتا ہے اگر وہ ذمہ داری اس کی جسمانی کیفیت ہو تو پھر اس کو اختیار ہے وہ ایک نکاح کرے دو کرے تین کرے چار کرے اور یہ پرابلم کا حل ہے یہ پرابلم نہیں ہمارے معاشرے میں یہ پرابلم ہے اتنا بڑا پرابلم ہے اتنا بڑا پرابلم ہے جب بھی اس پر ڈسکیشن کرتا ہوں تو دیس بیس منٹ سے کم آنسر دے نہیں پاتا اتنا بڑا پرابلم جبکہ یہ سلوشن تھا اسلام نے ایسا سلوشن پیش کی ہم اس کو ایسا پرابلم دیکھتے ہیں مسلم عورت دیکھیں مسلم عورتوں کے انٹرویوز آپ دیکھیں ہماری لائف تو بہت انسرٹن رہتی مسلم عورتوں کیوں اس لئے کہ دوکھوں ہمارے کوئی مذہب میں جاتے ہیں ہمارے شہروں کبھی بھی شادی کر لیتے ہیں تو ہماری تو سیکیوریٹی نہیں اسلام کے اندر اور پھر آکے ویسٹن دانشوار اس پر مشورے دے رہے نہیں نہیں اسلام میں بہت غلط ہے یہ تو انسیکیور ہے اسلام نے تو سیکیوریٹی کے لئے یہ دیا کہ جن کے شادیاں نہیں ہو رہے ہیں وہ سیکیور ہو جائے دوسرے نکاح میں آ کر سیکیوریٹی کا تو ایشو تھا یہ آپ اس کو سمجھ جائے ہیں انسیکیوریٹی ہے یہ تو سیکیوریٹی کا ہاں جو مرد اپنی خواہش کے مطابق جو زندگیوں سے کھلوار کرنے کی کر رہا وہ تو غلط ہے اس کو اللہ دیکھیں گا آخرت میں لیکن اس کے وجہ سے آپ پورا بین کرتے اور ہندوستان میں تو ہم لوگ صدیوں سے نون مسلم کے ساتھ رہے اپنے چھاپ تو ان پر نہیں چھوڑی ان کی چھاپ بڑی لے لیا ہم نے کیسی چھاپ لیا ان کی زبردست کہ اگر کوئی انسان ہے اگر وہ دوسری شادی کر لے تو غیر مسلم میں ایک تہلکہ مجھ جاتا اگر کوئی یہ بولے کہ یہ آدمی جو ہے یہ اس کی بیوی ہے اور لیکن وہ تو اس دن اس کے ساتھ دیکھاتا وہ اس کی گرل فرینڈ ہے اور اس دن اس ساتھ جو دیکھا تو وہ دوسری گرل فرینڈ ہے اور اس کے ساتھ بھی دیکھاتا وہ اس کی تیسری گرل فرینڈ ہے اتنے اس نے تہاں ہو ساتھ ہے لیکن دیکھو بیوی ہے کتنا شریف آدمی ہے بیوی ہے بہت شریف آدمی ایک بیوی کا رہا دن تک آگے نہیں بڑھ گرل فرینڈز کہیں تھے رکھے لیا رکھ لیا اس نے کھیتی باڑیوں میں پال لیا بچے بھی ان سے لیکن بیوی ہے بہت شریف آدمی ہے اب ایک انسان اس نے دوسرا نکا کی کیا بدماش آدمی دوسرا نکا کیا کتنا بدماش گنڈی نظر کا ہے ان کے سامنے تو اپنی عورتیں نیرانا چاہیئے افلا ہے مطلب غیر شریف تعلقات رکھنے پر کوئی مسئلہ نہیں شریف تعلقات پر پورا واولا کھڑا ہوتا ہے گنڈی نظر کا ہوں گا عورت بہت خراب ہوں گی اس لئے دوسری کرنا پڑی اس کو افلا ہوں گی آپ دیکھیں وہ آدمی نے اس سے اس کو علاد ہوگی وہ کھیت میں ایک عورت ہوتی تھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہو گیا اللہ سے معافی مانگ لے اس نے دوسری شادی کر لیا اس نے یہ کیسا ہو سکتا اتنا بڑا سمجھ رہا شیطان میں ایک واقعہ سنا محمد بن عبدالبہب رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے ایک مرتب اپنے تلامیز کو پڑھا رہے تھے چاہاں پڑھا رہے تھے توہید بچوں نے کہا شیخ کب سے آپ توہید پڑھا رہے اتنے سالوں سے ہم لے رہے اور آپ توہید کا ہی درست لیتے وہ نے کہا ٹھیک ہے آج ہم توہید کا لیکچر نہیں سنیں گے آج میں تم کو ایک کہانی سنا ہوں کہا سنائیں تو ایک گاؤں تھا اس میں لوگ سورج کی عبادت کرتے تھے تو سب سٹوڈنٹ سن رہے اچھا ایک گاؤں میں سورج کی عبادت تھی وہاں اس گاؤں میں ایک لڑکا تھا جس نے اپنے ماں کے ساتھ زنا کیا تو سب سٹوڈنٹ سن رہے تو بات 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 استغفراللہ 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 اتنا گناہ یہ فلاں 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 محمد عبداللہ وحب نے کہا اب تحوید کا لیکچر پھر سے لوں گا تم کو تو کشیخ ابھی کہانی نہیں کہانی ختم اس لیے کہ میں نے تم کو کیا کہانی سنائی ایک گاؤں میں لوگ سورج کی عبادت کرتے تھے ایک نیو استغفراللہ اس کا مطلب ابھی بھی تم کو شرک برا نہیں لگ رہا ہے جب میں نے کہا ایک نے ماں سے زنا کیا تو تم سب استغفراللہ پڑھتا استغفراللہ استغفراللہ کیا گناہ کیا چھوٹے گناہوں پہ تمہیں استغفراللہ کہا بڑے پہ نہیں کہا اس کا مطلب ابھی بھی توہید سمجھ میں نہیں آئی اس کے احمد باقی ہے پھر توہید کا درس کمارپازی ویسی ہوگا گناہ زنا کر لی انہوں نے ان کو دوسرا بچہ ہو گیا وہ عورت سے ان کو مسئلہ نہیں دوسری شادی ہمت کہتا کہ ان کو دوسری شادی کیا وہ چل جاتا دوسری وہ اللہ چل جاتی وہ فلا سب چلائیں گا ایک نہیں دس عرب ہو تم یہاں نہیں پونہ جاؤ اور کچھ بھی کر کیا شادی نہیں توہید کا کو مسئلہ شرک کر رہا ان کو مسئلہ نہیں مار رہے چنے بادرہ باپ کے اس پہ مارو اس کو چنے بادرہ شرک کر رہا بادرہ بیدت پہ غصہ آرہا اور شرک پہ غصہ ہے ویسی معاملہ ہے زنا پہ غصہ نہیں دوسرے نکاہ پہ باویلا ان کی بچی بھاگ کی چلے گیا بھاگ کر نکاہ کرنا زنا ہوتا ہے والدین کے رازے وہ کو مسئلہ نہیں کسی دوسرا نکاہ توبہ توبہ دندار آدمی پہ یہ شک مطلب یہ سوچ رہے تو یار اتتا گندہ آدمی ہوں گا بل کیوں کیوں گندہ کیوں گا دوسرا نکاہ اچھے تھوڑی رہتے ہیں گندی نظر کے لوگ کرتے ہیں ہمیشہ کہتا ہوں کچھ باتیں کہنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیا ہوتا ہے نا بہت سائے لوگ کچھ بھی ارے وہ کیا آہ اس کی جتنی بڑی داڑی توڑا دھوڑا دھو کے پاس سارے دھڑی یہ داڑی والوں کا مسئلہ ایسی چاہے ہیں یہ کرتے پجام والے ہم سب پہ ایک لیبل لگا چیز سے کبھی نہیں کرنا چاہے اس لئے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اچھے بھی ہوتے اسی رائے میں امبیاء سالہ سالین سب داڑی والے تھے تو ہم کیسے داڑی والے برا کہیں گے اس نے داڑی رکھا گناہ کر رہا اس کا ذاتی گناہ لیکن اس سے داڑی بھی اثر نہیں آنا چاہے داڑی رکھنے والے نے گناہ نہیں کرنا چاہے الگ بات ہے لیکن داڑی رکھ کے گناہ کرنے کا گناہ کوئی زیادہ نہیں ملتا کم از کم ایک سنت پر تو آدھا کر رہا ہے یہ بھی تو سمجھو نا ایک نیکی نہیں کر رہے تو دوسرا گناہ کر سکتے آپ اور گناہ کر رہے تو نیکی مت کرو یہ کوئی اصول نہیں یہ شریعت کا گناہ الگ توڑے جائیں گے نیکی الگ توڑے جائیں گے یہاں سیکنڈ میرے بڑا ایشو تو بہن کا سوال تھا چونکہ چٹھی پاتھ میں عورتوں کے طرح سمجھتا ہوں کہ تندرست کوئی ریزن نہیں تندرست ہے پڑی لکھی ہے بچے ہیں لڑکے ہیں سب ہوننگ بات بھی کر سکتا اس کی چوئس ہے یہ اس میں کیسا آپ پوچھ سکتے کسی سے تو یہ مرد کہا کہ ہاں اگر وہ عورتوں کا حق نہ دے تو بہرحال پھر اس سے پازر پرشش ہوں گی آپ سلام کے حدیث ہیں وہ شخص روز خیامت آدھا مفلو جائیں گا آدھا جسم اس کا بیکار ہوں گا جس شخص نے ایک سے زیادہ نکاح کی اور اپنے بیوی کا حدانہ کیا پیرلائز ہو جائیں گا چونکہ آدھا حصہ اس نے خراب کیا یہ تو بالکل اپنی جگہ ہے لیکن اس کو حق ہے دوسرا یہ کیا اس کے لئے پہلی بیوی سے اجازت ضروری ہے تو دیکھئے جیسا طلاق شہر کا حق ہے بیوی کی اجازت ضرور نہیں ہے نکاح پہ شہر کا حق ہے اس سے بیوی کی اجازت ضرور نہیں ہے ہاں نکاح سے پہلے اگر کنڈیشن لاغو کی گئی ہوں گی تو پھر ہو سکتا ہے جیسا کہ نکاح سے پہلے کوئی لکھوا کے لئے لڑکے سے ہیں کہ آپ کے نکاح میں بینہ شرع عذر کے میں دوسرا نکاح نہیں کروں گا شرع عذر کیا ہے اس کی موت یا اس کا جنسی اعتبار سے بیکار ہو جانا یا اس سے اولاد نہ ہونا ٹھیک تو ہو سکتا ہے یہ کنڈیشن چونکہ شادی سے پہلے لکھا آئی گئی لیکن اگر ایسی کنڈیشن کوئی نہیں تھی تو یہ مرت کا اختیار ہے لہٰذا اس میں کوئی اس کی بیوی سی جاتے ضرورت نہیں لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں جو لوگ دوسرے نکاح کرنا چاہتے ہیں اپنے بیوی کو بتا دیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں بہنیں بن کر رہ سکتی ہیں ورنہ ہمیشہ ہیں دوسری شادی بولتا ہے دوسرا گھر دوسرا محلہ جائدات کے حصے پہلی بھی بہتی ہیں میرے سیکیورٹی کے لئے کچھ چاہیے تو دس بی لاکھ میرے نام پہ کرو بینک ڈیپازیٹ کرو میرے بچوں کو یہ دو فلاں دو فلاں کرو یہ کرو وہ کرو یہ سب باتیں درست نہیں ہیں انسان یہ کر سکتا ہے اور اللہ نے جس کو مال و دولت دے رکھی ہو جسم اور صلاحیت دے رکھی ہو انصاف کرنے کی طاقت دے رکھی ہو تو کیوں نہیں ایسی بچوں کی ہم مسائل حل کرتے جن بچوں کی نکاح نہیں ہو پا رہے ہیں جو لوگ پریشان ہیں جن کی عمریں گزر چکی ہیں بہرحال یہ بہت اچھا ذریعہ ہے تو یہ سلوشن ہے سیکنڈ میریج یہ پرابلم نہیں یاد رکھی ہے سیکنڈ میریج بول سکتا ہوں تھرڈ میریج بول سکتا ہوں فورت میریج بول سکتا ہوں یہ سلوشن ہے یہ پرابلم نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ مستحب ہے کوئی واجب اور ضروری بھی نہیں سنت یا مستحب کا درجہ آپ نے کیا اس لئے سنت ہے اور مستحب ٹھیک ہے لیکن یہ موبا ہے اور سنت ہے لیکن کوئی ایک بھی شادی کر رہے تو اچھا انسان مسئلہ وہ نہیں ہے لیکن اصل یہ ہے کہ امت نے بہت سارے مسائل ہیں اگر مسئلہ کا حل نکلتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کو حسی خوشی اور راضی مندزہ مندی سے عورتوں لینا چاہیے ورنہ اگر مرد تائے کر چکا ہے تو آپ کیسے اس کو رکیں گی جگڑا کر کے میں سمجھتا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہوں گا اس لئے کہ آپ اسے طلاق نہیں لینا چاہتی ہے تو یہی مرد زندگی میں ساتھ رہیں گا جنت میں بھی ساتھ آئیں گا تو کہہ کے لئے فاولہ کھڑا کرنا دنیا کے اندر تھوڑے دن کے لئے 20-30 سال کے زندگی ہے اس میں کتنے دن انسان وہ کرتا ہے بہت کم زندگی ہوتی ہے لیکن اب یہ سوچیں ایک بہن کا مسئلہ حل ہو رہا ہے اور یہ امت مسلمہ اس سے زیادہ بڑھیں گی جس کے لئے اللہ کے رسول جو خوش ہوں گے اس دن اپنی امت کی کسرت کو دیکھتے اور عزواج کی تعداد میں زیادہ کسرت کی اولاد کی بھی کسرت ہوں گی ایک بچی کا مسئلہ حل ہو رہا ہے لیکن بہرحال یہ بہت مشکل ہے سوچنا سمجھنا اس لئے کہ یہ چیز ہمارے سمجھ میں بہرحال ایک ناممکینات جو بلتے ہیں ناممکینات تو لہٰذا نہ اس کو تندرست اور بیماری کوئی شرط ہے اور نہ اولاد ہونا یا نہ ہونا کوئی شرط ہے اور نہ ہی لڑکی ہونا یا لڑکی وہ بھی شرط ہے اور نہ ہی پہلی بیوی سے اجاد پوچھنا لیکن میں کہوں گا پوچھ لے تاکہ اس سے پوچھ لے بتا دے تاکہ دوروں مل کر ہسی پوچھ رہیں اور دو ہاتھ کے بدلے چار ہاتھ اس کے بعد گھر میں آ جائے بٹانے کے لئے بھرالے ایک اچھی چیز ہے ٹھیک بھرالیز موسیقی